حسن اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا اور عدیل برائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تگری اوپوزیشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اس بار دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرتضی وحاب صاحب ایک انتہائی قابل بیڈیسٹر ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ جو ہے انہوں نے انتخاب کیا عوام نے کیا ہم تو یہی کہیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تسلیم کر لیا بقاعدہ بعلان ہو گیا ان کے لیے بڑے چیننجز ہوں گے ان کے خلاف طریقے اعتباد بھی کسی وقت آ سکتی ہے اگر فارو بلاک گروپ جو وہ بات کرتے ہیں جماعت اسلامی والی ان کے ساتھ ہیں یا وہ مان گئے وہ ایک الگ سے کہانی چلے گی لیکن ان کو اب کام کر کے دینا پڑے گا ان کے والد صاحب وحاب صدیقی فوزیہ وحاب ان کی والدہ وہ ایک بڑے نام ہے وہ منتاز حسیت رکھتے ہیں کراچی میں تو ان سے رہنمائی بلی ہے ان سے ان کو دیکھتے ہوئے ان کو کراچی کے لیے کام کرنے پڑیں گے رات کو ان کا ایک ٹائم ہے کہ رات کو آٹھ بجے گھر چلے جاتے ہیں میرے ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ آرات کو آٹھ بجے والا ٹائم جو اپنا جو ہے وہ عوام کے لیے وفت کریں کچھ بارہ ایک بہتہ کام کریں کچھ کام کریں صبح آٹھ نو بجے یہ دفتر آتے ہیں اس پہ پارٹی میں بھی ان کا اختلاف رات دوسری جو جماعت اسلامی بار بار جو اتحفظات کا اظہار کر رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فارو بلاک ان کے ساتھ نہیں ہے یا وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے تو وہ ان کے ساتھ لائیں ثبوت اکٹھے کریں الیکشن کمیشن کے پاس جائیں جساں ڈسکا میں الیکشن ہوا تھا ان کے بعد جو ہے وہ تسلیم کیے گئے تھے تحفظات اور یہ ثبوت اکٹھے کر کے وہاں پر لے کے جائیں اگر ثبوت اکٹھے نہیں ہو پاتے تو پھر چپ کر کے جو ہے وہ تغریہ اپوزیشن کا رول پلے کریں اور وہاں پر جو کراچی کے مسائل ہیں نالوں کی صفائی ساب پانی کے مسائل سرکوں کی بحالی ٹرانسپورٹ کی معاملات اور پھر جو کراچی سرکولر ریلوے کو دوبارہ بحال کرنا ہے اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں ان کو بہتر کریں چھتیس فیصد ہے جو میر کراچی جو ہے وہ اس چیز کو لے کے چلیں گے اس چیز پر فوکس کریں نشاندی کریں جو میر ہے کراچی اس چیز کو آگے لے کے چلیں یہی جہاں پر کام کرنے کا موقع ہے وہاں پر بہت سے خدشات بھی ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک بھی آ سکتی ہے تو میر کراچی صاحب کو کام کر کر دکھانا پڑے گا